سال دوہزار سولہ جہاں سیاسی ہوانے سے اہم رہا وہیں پاک فوج میں چین آف کمان کی تبدیلی بھی ایک اہم واقعہ ہے پاک فوج کے سابق سربرہ جنرل راہیل شریف کی کمان جنرل کمر جعوید باجوہ کے حوالے کر کے پروکار انداز میں رخصت ہو گئے سال دوہزار سولان جہاں ایک طرف سیاسی اعتبار سے تو اہم رہا ہی وہیں دہشت گردی کے خلاف برسر پاک فوج کی قیادت کی تبدیلی بھی اہم فیصلے کے طور پر سامنے آئی سابق سربرہ جنرل راہیل شریف نے اپنی مدد ملازمت پوری ہونے کے بعد انتیس نومبر کو جی ایچ کیو میں ایک پروفکار تقریب کے دوران کمان جنرل کمر جعوید باجوہ کے حوالے کی سابق آرمی چیف نے دوہزار سولان کے ابتدائی مہینوں میں ہی ایک بیان میں واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنی مدد ملازمت میں توسیع کے خواج مند نہیں ہیں اسی طرح سابق چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود نے بھی اپنی کمان جنرل زبیر محمود حیات کے حوالے کر دی پاک فوج کے نئے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوہ نے بھی اودا سامالتے ہی دہشت گردی کے خلاف عظم کو دورایا اور اس بات کا عید کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹارلنس ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ اپریشن ضروری طرقت کے ساتھ جاری رہے گا اور پاک فوج ملک اسلامتی اور دفعہ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کرے گی سردار عمید وقت نیوز اسلام آر میکمہ ایک سائز ان ٹیک سیشن نے لاہور میں ٹیکس ادا نہ کرنے پر درجنوں دکانوں کو سیل کر دیا زون ٹینک آفیسر کا کہنا ہے کہ شہر میں ٹیکس ریکاوری کا سلسلات جاری ہے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی مرزا رمضان بیگ ریپورٹ کرے ایک سائز ان ٹیکسیشن زون ٹین کے آفیسر محمد عدیل امجد کا کہنا تھا کہ پراپٹی ٹیکس کی مد میں زون ٹین میں تئیس کروڑ پے کا حدف دیا گیا تھا جس میں سے ساڑھے تیرہ کروڑ پے ریکاور کر لیے گئے ہیں ٹیکس ادا نہ کرنے والے باقی افراد کے خلاف بھی کارنوائی کا عمل جاری ہے انہوں نے مزید کہا کہ زون ٹین میں تیس ہزار کے قریب یونٹ آتے ہیں جن میں انارکلی ساندھا اسلام پڑا سنت نگر اور دیگر علاقے شامل ہیں محمد عدیل امجد کا کہنا تھا کہ رہیشی علاقوں کے مکینوں کو بھی وارننگ جاری کر دی گئی ہے محکمہ ایکسائز اینٹ ٹیکسیشن کے افسران کا کہنا تھا کہ واجبات ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کارنوائی تیز کر دی گئی ہے بہت جلد باقی ریکاوری بھی کر لی جائے گی کیمرہ میں نے خالد محمود کے ساتھ مرزا رمضان بے ایک وقت نیوز لاہور اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ راجی پولیس کے ہاتھوں شہریوں کے ساتھ ساتھ بھیکاری بھی پریشان ہو گئے بھیک مانگنے کے دوران تنگ کرنے پر پولیس اہلکاروں کے خلاف بھیکاری میدان میں آ گئے بھیکاری نے آئی جی سندھ کو درخواست لگ دی جس میں اہلکاروں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے مونس سراج ہمارے ساتھ موضوع ہیں ان سے مزید اپڈیٹس لیں گے مونس بتائی گا بھیکاری بھی میدان میں آ گئے ہیں پولیس سے پریشان ہے بھیکاری جی دیکھیں بلکل انہم کراچی میں جو ہے وہ پولیس کے کرتود کے جس طرح سے ہے کہ شہری تو پریشان ہے ہی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب بھیکاریوں کا جو طبقہ ہے وہ بھی پریشان بنے لگا ہے پولیس سے اور ایک ذلچسپ واقعہ جو ہے وہ سن دنوں پہلے جو ہے وہ کراچی میں پیش آیا ہے کہ ایک بھیکاری کی جانب سے جو ہے وہ دیکھ مانگنے کے دوران سنگ کرنے پر پولیس دلکاروں کے خلاف جو ہے یہ بھیکاری میدان میں آیا ہے اور بھیکاری کی جانب سے جو ہے وہ ٹوٹے پوٹے anfاظوں میں آیڈی سنری کو جو ہے وہ ایک درخواست لکھی گئی ہے جس میں آیڈی سنریٹی فواجت سے اس بھیکاری نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس کی جو یہ کالی بھیڑے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے بیکاری جو ہمیں درخواست میں مطالبہ کرتا ہے جبکہ جو بیکاری کی جو درخواست ہے اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے اس نے یہ موقع اختیار کیا ہے کہ پولیس حلکار اسے ایسے چورائے پر جانے کو کہتے ہیں جہاں پر اسے بھی نہیں ملتی وہاں پر پبلک کی عام دورت نہیں ہوتی جس کی باعث وہ دشان ہوتا ہے جبکہ بیکاری کا یہ بھی کہنا ہے جو بیکاری نے یہ موقع بھی اپنایا ہے اور یہ مطالبہ کیا آئی جی سن سے کہ وہ تنگ کرنے والے آئلکاروں کے خلاف میدان میں آئے اور ان کے تبادلے وہ کہیں اور کر دیں ایک بیکاری نے یہ اپلیکشن لکھی ہے آئی جی سن کو بہت شکریہ مونی صاحب نے اپڈیٹ کیا الیکشن کمیشن نے زلہ کانسل خوشاب کے چیئرمن کا الیکشن کل ادم قرار دے کر نشست پر دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دے دیا نشست پر نون لیگ کی سومیرہ ملیک چیئر پرسن منتخب ہو گئی تھی الیکشن کمیشن میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ زلہ کانسل خوشاب کے چیئرمن وائس چیئرمن کی پولنگ کے دوران پانچ ووٹرز نے ووٹ ظاہر کر کے کاسٹ کیا الیکشن کمیشن میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ زلہ کانسل خوشاب کے چیئرمن وائس چیئرمن کی پولنگ کے دوران پانچ ووٹرز نے ووٹ ظاہر کر کے کاسٹ کیا پریزائیڈنگ آف سر نے بھی اپنی رپورٹ میں ووٹ ظاہر کرنے کی نشان دہی کی سمیرہ ملک کی کامیابی صرف ایک ووٹ سے ہوئی جسے کل ادم قرار دیا جائے سمیرہ ملک کے وکیل نے ووٹ ظاہر کرنے کی الزمات مسترد کر دیئے سمیرہ ملک کے وکیل کا کہنا تھا کہ مخالفین ہارنے کے بعد اتراز کر رہے ہیں ووٹرز نے اپنے ووٹ دکھائے نہیں بیلیٹ پیپرز خوش کیے تھے کیس الیکشن کمیشن کی بجائے الیکشن ٹربینل کے سامنے لانا چاہیے تھا پریزائیڈنگ آف سر عصار احمد کا کہنا تھا کہ پانچ ووٹرز نے اپنے ووٹ ظاہر کیے سمیرہ ملک کے مخالفین کے کہنے پر ووٹرز کے خلاف کاروائی کے لئے سفارش کی چیف الیکشن کمیشنر نے پریزائیڈنگ آف سر سے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ نے کسی دباؤ میں رپورٹ دی پریزائیڈنگ آف سر عصار احمد نے کہا کہ کسی کے دباؤ میں نہیں آیا اس وقت کے محول کے مطابق رپورٹ دی لیٹرننگ آف سر کا کہنا تھا کہ جب ووٹ ظاہر کر کے کاسٹ کیے گئے اس وقت وہ موقع بر موجود نہیں تھے الیکشن کمیشن نے دلائل سننے کے بعد مہرہ ملک کی کامیابی کو کل ادم قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے نشیس پر دوبار الیکشن کا مطالبہ کر دیا بلیٹر میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجگور میں ایف سی نے کل ادم تنظیم کے خلاف کاروائی کے دوران بھاری اسلحہ اور راکٹ برامت کر دیئے بلوچستان میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے حساس اداروں اور فورسز کی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے پنجگور میں ایف سی اور حساس ادارے نے گچک کے علاقے میں سرچ آپریشن کیا اس کاروائی کے دوران کل ادم تنظیم کے ٹھیکانے پر چھاپ آمار کاروائی کے بعد بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کیا گیا ایف سی کے درجوان کے مطابق برامت کیے گئے اسلحے میں تین ایس ایم جیز، چھے راکٹ اور تین کل ایشن کوف شامل ہیں سرچ آپریشن سے قبل کل ادم تنظیم کے کاریلے پرار ہو گئے ایف سی حکام کے مطابق ملک دشمن اناثر کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور ابھی آپ کو خبر دیں گے اسلام آباد سے جہاں عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید احمد اور پاکستان تحریک انصاف کے چیمین عمران خان کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیمین عمران خان اور شیخ رشید کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے ریحان شیخ سے مزید اپڈیر سنگی ریحان بتائے گا کیا بات چیت ہوئی دونوں رہنماؤں کے درمیان جب اکل دیکھئے عوامی مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے مابین رابطہ ہوا شیخ رشید احمد اور عمران خان کی بنی گالا میں ون ٹو ون ملاقات ہوئی اور ملاقات میں جو ہے ملکی سیاسی صورتحال کے علاوہ آسیف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی پانیمنٹ میں آنے پر بات چیت کی گئی پاناما لکھ اور کوئیٹا انکوائی کمیشن کی رپورٹ پر گفتو شنید ہوئی جبکہ عمران خان جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئیٹا کمیشن کی رپورٹ حکومت کے خلاف بزاتے خود ایک چارٹ شیٹ ہے کرپشن کا خاتمہ ملکی ترقی کے لیے لازم و ملزوم ہے اور نیپ کی پلی بیرگین کرپشن کی ترویج کرنے کے متعراضف ہے جبکہ شیخ رشید احمد کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے پاناما لکھ سے کسی طور بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور منطقی انجام تک پہنچائیں گے عدالت اور عوام دونوں میں اپنا کیس لڑیں گے پاناما لکھ سے کسی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ بات چیت ہوئی ہے بہت شکریہ رہانچے خبر ہے شہر اقائل سے جہاں پر انصداد دہشدگردی کی عدالت میں عمجد صابری قتل کیس کی سمات ہوئی ہے اور انصداد دہشدگردی کی عدالت نے چالان منظور کر لیا ہے اور ملزمان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے ملزمان نے عمجد صابری کو پھر کا ورانہ ٹارگر کلنگ کا نشانہ بنایا چالان میں یہ کہا گیا ہے تفصیلات لیں گے نمائندہ وقتی اس محمد عرفان سے جی محمد عرفان بتائے گا آجی پھر کوئی احساس دہشدگردی کی عدالت میں معروف قوال عمجد صابری کے قتل کے عدالت کی جانے سے یہ حکم بھی صادر فرمایا گیا ہے کہ آئندہ سمات پر جو بغیرہ اس کی سمات کی جائے گی جبکہ چالان میں یہ بتایا گیا کہ ملزمان نے عمجد صابری کو پھر کا ورانہ ٹارگر کلنگ کا نشانہ بنایا تھا ملزمان آسین کیپری اور احساس جو تھے ملزمان کے رفتار ہوئے تھے ان کی اسی ناموں سے جو شناز بھی ہوئی تھی چالان کے مطلب میں مجید بزمزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چشمدید گواہ سمیئے سبسائیس گواہان ہیں جو شامل ہیں جن کے بیانات بھی جو ریکارڈ کیے گئے ہیں شکریہ آپ کا محمد عرفان کراتی سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں کہ سندھ آئی کورٹ نے آئی جی سندھ ایڈی خانجوں کوہدے پر رہنے کا حکم امتنائی جاری کر دیا ہے وفاقی اور صوبائی حکومت اور ایڈی خانجوں کو نوٹس جاری کر دیئے کہ اس کی مزید سماعت بارہ جنوری کو ہوگی سندھ آئی کورٹ میں آئی جی سندھ کی جبری رخصتی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی سماعت کے دران درخواست گزار نے موقع اختیار کیا کہ ایڈی خواجہ اچھی شہرت کے حامل آفیسر ہیں انہوں نے محکمے پولیس میں میرٹ پر بھرتیاں کی انہیں میرٹ پر کارکنے کی وجہ سے ہٹا کر جبری رخصت پر بھیج دیا گیا جبکہ گودشتہ دنوں برزیر علیہ سندھ کے بشیر سینٹر سعید غنی بھی ایک ٹاک شو میں کہہ چکے ہیں کہ ایڈی خواجہ کو ایسے حالات میں واپس نہیں آنا چاہیے جس کا مطلب واضح ہے کہ آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے عدالت آلیا نے آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کو عہدے پر رہنے کا حکم امتنائی جاری کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومت اور ایڈی خواجہ کو اختلافات ہوئے جس کے بعد انہیں جبری چھوٹیوں پر بھیجوا دیا گیا ان کے جگہ ایڈیشمن آئی جی مشتاق مہر کو آئی جی کی اضافی ذمہ داریاں سوم دی گئی ہیں